یہ ڈگری تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جوب حاصل کرنے کے لیے ریفرنس چاہیے جوب حاصل کرنے کے لیے تو یہ ڈگری صرف چابی کا کردار ادا کرے گی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جوب تو ایکسپیرینس کی بنیاد پر ملتی ہے یہ اور اس طرح کے ناجانے کون کون سے فکریں آپ زندگی میں سنتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ جوب کیسے حاصل کی جائے اور خاص طور پر without ایکسپیرینس یعنی کیا وہ آپ کا قزن ہے جو آپ سے یہ پوچھ رہا ہے نہیں ہے آپ کا دوست ہے جو آپ سے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں ظاہر ہے نہیں ہے آپ کا دوست نہیں ہے تو پریو کویسٹن کیوں کر رہا ہے کیوں آپ کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے ویوز یہ ایک چینل نہیں ہے یہ ایک موومنٹ ہے یہ ایک کام ہے اس کام میں ہمیں آگے بڑھنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چینل پر بہت کم سبسکرائبر تھے لیکن اب لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور اس موومنٹ کو ہم نے پھیلانا ہے موومنٹ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں تو اس کے ساتھ جنگنے کے لیے آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور لوگوں تقلیز کو پہنچائیں تاکہ جتنے لوگ اس پر زیادہ جڑیں گے لوگوں کے لیے آسانیوں کا خوشیوں کا راحتوں کا معاملہ اور آپ بھی اس ثواب کے اندر شریک ہوتے جائیں گے اور جو لوگ سبسکرائب کرنے کے نتیجے میں میرے ساتھ جڑے ہیں میں ان کی محبتوں کا بہت ممنون ہوں اور ان کا جو فیڈبیک ملتا ہے وہ میرے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس لیے میں ہر فیڈبیک کو خود رپلائے کرتا ہوں جاب حاصل کرنا ایک فن ہے اور اس فن کو کوئی ڈگری کوئی یونسٹی نہیں سکھاتی بلکہ تجربہ سکھاتا ہے اور یہ تجربہ جب انسان سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ پہ ہنسی آتی آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ بعض اوقات بہت زیادہ ذہین اور لائق اور فائق ہونے کے باوجود بھی انسان جاب حاصل نہیں کر پاتا اور جبکہ ایک عام اور اوسط درجہ کا اور کم ذہین آدمی جو ہوتا ہے وہ جاب حاصل کر لیتا اور جاب کو سسٹین بھی کر پاتا ہے اس کی کیا وجہ بہت ہے اور اگر یہ پاکستان کے بارے میں اور ترقی پذیر ممالک کی بات کی جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ اوسط آدمی کا جاب حاصل کرنا زیادہ آسان ہے نسبتاً ذہین آدمی کے کیونکہ بعض اوقات اس کی ذہانت ہی اس کے لئے خطرہ بن جاتی ہے یاد رکھئے آپ میں خوبی ہے اور وہی خوبی ارگنیزیشن یا کمپنی کو چاہیے اور وہی اس کی ضرورت ہے اس خوبی کو اس کمپنی کی ضرورت کے ساتھ الائن کرنے کا کام جو ہے یہی اس کام کی سب سے بڑا کھیل ہے پس اب کو یہ کرنا آ گیا تو آپ کو کامیابی یہ جاب حاصل کرنے سے جو آپ چاہتے ہیں اس سے کوئی روک نہیں پائے گا آپ کا پہلا انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ سی وی کے ذریعے ہوتا ہے آپ اپنی سی وی بناتے ہیں لیکن اس سی وی کو کس طرح بناتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو چلی یہ شروع کرتے ہیں جاب حاصل کرنا سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتا ہے جاب حاصل کرنا سب سے پہلے سی وی سے شروع ہوتا ہے سی وی جو ہوتی وہ پہلی چیز ہوتی ہے جو آپ کی انفرادیت کو جو آپ کے پرسنل برینڈ کو ایک ایچ آر آفیسر کے سامنے شروع کرتی ہے ذرا تصور کیجئے ایک جاب ہوتی ہے اس جاب کے اگرے اس میں ہزاروں سی ویز ایچ آر آفیسر کو ریسیب ہوتی ہیں اب اب تصور کیجئے ایک ایچ آر آفیسر جو ہے اپنے سسٹم پہ بیٹھا ہے اور سکلونڈون کیے جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ والی سی وی تو یہ والی فضول ہے یہ والی فضول ہے اور اس فضول کے اندر اندر وہ تھک جاتا ہے اور یہ اقدام ایک منفرد سی سی وی ایک فارمیٹ اس کا ڈیفرنٹ ہے خوبصورت انداز کے اندر ہے عام فارمیٹس ہیں جو روٹین سے میچار رہے ہیں ان سے ہٹ کے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولڈ فارمیٹ ہو لیکن انہوں سے فارمیٹس سے علیدہ ہے اور اس میں وہ چیزیں نمیمایا ہیں جو وہ چاہ رہا ہے فوراں اس پر ایک اس کی کلک جاتی ہے اس سی وی کو وہ سیلیکٹ کر کے شارڈ لسٹ کر لیتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس سی وی پر آپ کی محنت ہوئی ہوتی ہے یہ پہلا کام ہے جو آپ نے اور آپ کی سی وی نے کیا ہے آپ کی جوب ہنٹنگ کے لیے اندرسٹی میں آپ نے بہت سارے ٹیسٹ دیے ہوں گے اگر ٹیسٹ کی بات آ جاتی ہے تو ٹیسٹ پاس کرنا آپ کے لیے میرے خلال میں مشکل نہیں ہوگا آپ اس کو اچھے سے پلان کر کے پاس کر سکتے ہیں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ انٹرویو ہوتی ہے جوب ہنٹنگ کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے وہ انٹرویو دینا ہے یہ پورا فن ہے اگر آپ کو سب کچھ آتا ہے لیکن آپ انٹرویو کو ڈے پر انٹرویو کو پینلسٹ کے سامنے پرفارم نہیں کر باتے تو آپ کا انٹرویو ریجیکٹ ہو جائے گا اور انٹرویو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ کو سلیکٹ نہیں کر باتا کیونکہ اس کے نزدیک آپ اس وقت اس ٹائم پر پرفارم نہیں کر پائے چاہے آپ نے انٹرویو دینے پر بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں لیکچر سنے ہوں ویڈیوز دیکھی ہوں لیکن اس سب کے باوجود کبھی کبھی حالت میرے اس کلائنٹ جیسی ہو جاتی ہے جو کہ انٹرویو دینے جاتا ہے اور اس کے ساتھ عجیب ماما پیش آتا ہے اب جاب تھی ایڈمن افیسر کی اب اس میں یہ سوال پوچھنے کا اور جاتے ہی جو بلنٹ کویسن آ جاتا ہے وہ یہ آ گیا کہ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے اور پھر وہ ابھی اسی کے اندر اسی ہڈبونگ میں تھا اسی پریشانی میں تھا اس نے تو سارا رٹہ ہی ایڈمن افیسر کے حساب سے لگایا ہوا تھا اب یہ تو انیکسپیکٹیڈ کویسن تھا اور وہ جاتے ہی اس پر ایک مزائل کی طرح دانگ دیا گیا اب ایسے سوال کی تو اسے قطع طور پر توقع نہیں تھی اور پھر انٹرویو شاید اتنا ظالم تھا کہ اس نے ایک اور سوال کر دیا کہ اللہ کے نعیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنی جنگیں لڑی ہیں اب وہ حواس باگتا ہو گئے اور ان کو ساری چیزیں جو جات کی ہوئی تھی وہ بھول گئی یہ ایک ٹکنیک ہوتی ہے جو کہ عمومن اس وقت استعمال کی جاتی ہے جبکہ انٹرویو آپ کو کنفیوز کرنا چاہتا ہے آپ کو آپ کی سیچوشن کے اندر سٹریس دے کر اب نارمل کرنا چاہتا ہے تو یہی میرے کلائنٹ کے ساتھ ہوا تو اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا جواب ہوگا اور ایک بیسٹ انٹرویکشن کیا ہو سکتا ہے انٹرویو کے اندر جو کلائمکس ہوتا ہے وہ آپ کا انٹرویکشن ہوتا ہے جب انٹرویو کے طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرویوز یورسلف اسی پر آپ نے پوری سٹوری کو لے کر چلنا ہوتا ہے لیکن یہی پر ہم غلطی کر پاتے ہیں کہ اس کو کس طرح بہتر انداز میں پریزنٹ کیا جا سکتا ہے ایک اس کا سیمپل آپ کو دوں گا لیکن اس کو آپ نے بالکل ایز ایڈیز نہیں کرنا اس کے اس میں اپنے حساب سے چیزیں ایڈ اور کم کیجئے اس کو آپ خود لکھیں گے تو خود اور انداز میں آئے گا اس پر ہم جانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہونا کیسے چاہیے کتنے منٹ کا اور اس کا ریویشن کتنا ہو اور وہ کس طرح آپ اچھے انداز میں پریزنٹ کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں انٹرویور بادشاہ ہوتا ہے وہ کسی طرح کا بھی سوال آپ سے لے سکتا ہے لیکن اس میں ان ایکسپیکٹیڈ کوئیسٹن کی ہمیشہ ایکسپیکٹیشن رکھیں اور اس کی پرپریشن کر کے جائیں جب بھی اس طرح کا کوئیسٹن آئے تو اس کا بہت اچھا جواب نہیں آتا تو مسکرائیے اور کہیے ساری ساری مجھے یہ نہیں آتا تو تاکہ اس کو یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ ایک بہت ہی میلریبل انداز کے اندر آپ پریشان نہیں ہوتے ہر سیچوشن کو انسان ہینڈل بھی نہیں کر پاتا تو اس سیچوشن کو آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں ہینڈل کر لیا ظاہر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے منتشر ذہن پریشان کیفیت کے اندر ظاہر آفیس کے اندر کام کرتے ہو بہت ساری حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں آپ کا ریسپونس کیا ہے اس حساب سے آپ نے بہت ہی اچھا اس کو آنسر کیا ہے اس طرح کے انٹرویوز میں ٹکنیک جو ہیں وہ امام سرکاری سطح پر گورنمنٹ جوب میں کی جاتی ہیں تو اس میں سوال نہ آنے کی صورت کے اندر معذرت ہوتی ہے اور ایک مسکراہت ہوتی ہے اس سے پینلسٹ بہت اچھا اثر لیتے ہیں کہ آپ کا کینڈیٹ جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہو رہا پریشان نہیں ہو رہا بلکہ وہ سٹرونگ ہے اور ظاہرہاں وہ جاننے ہوتے ہیں کہ یہ ریلونٹ کوئسٹن نہیں ہے یہ تو صرف آپ کو ہنٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ ازمایا ہے ہم انٹروڈکشن پر جائیں اس سے پہلے کچھ کرنے کے کام ہیں جو کہ انٹرویو سے کرنے سے پہلے ہیں آپ نے کیا انٹرویو ہونے سے پہلے اس کمپنی کے پرفائل کو دیکھ لیا ہے اس پرفائل سے مراد اس کا وین ہے اس کا مشن ہے اس کے فانڈر کے بارے میں جاننا ہے اس کی مین بزنس کے اندر کیا پارٹسپیشن ہے اس کا کمپیٹیٹر کونسا ہے اس کی مین سب سے اہم پروڈکٹ کیا ہے وہ مارکیٹ کے اندر کس طرح جاتی ہے وہاں کمپنی کے اندر ورکنگ انوائیمنٹ کیسا ہے ورکنگ رلیشنشپ وہاں لوگوں کو کیسا ہے لوگوں کی وہاں جاپ کرنے کی ڈوریشن کتنی ہے اور اس کے ساتھ کمپنی کی جو سب سے اہم چیز ہے اس کی پالیسیز کو آپ نے کتنا پڑھ لیا ہے یہ ساری چیزیں تھوڑا ساپ سرچ کریں گے اپنے نیٹورک کو سوشل نیٹورک کو یوز کریں گے تو آپ کو چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی اب آپ کوشش کیجئے کہ جو انٹرویور ہے یعنی انٹرویور لینے والا ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجئے اس کے لیے آپ سوشل نیٹورک بھی یوز کر سکتے ہیں لنگڈن پر آپ کا اچھا سا پروفائل ہو اس کے ذریعے اپنی کسی کنیکشن سے مدد لے سکتے ہیں آپ اس پر کام کریں گے تو آپ کے لیے در دروازہ کھلنا شروع ہو جائے گا اگر آپ اس کے پروفائل پر پہنچ جاتے ہیں تو پروفائل ایک پوری ہسٹری ہوتا ہے پروفائل سے آپ اس کا مزاج جاننے کی کوشش کیجئے اور اس مزاج کے مطابق اپنے آپ کو پریپیر کیجئے اور اپنے کوئسنس کو تیار کر کے خود سے اس کے جواب دینے کی کوشش کیجئے اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ مل جائے گی ہمارے ڈریسنگ کے معاملے میں بہت سارے لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا پینا جائے کس طرح کا پینا جائے اور اس کے لئے کیا خرید آجائے وہ بجائے ساری محنت اس کی تیاری پہ صرف ڈریسنگ پہ لگا دیتے ہیں دیکھیں یاد رکھیں اس میں ایک بہت سمپل حصول ہے آپ ڈیسنٹ وی کے اندر جائیں ڈیسنٹ کلر لیجئے اور یہ نہ ہو کہ آپ وہاں دلہ بن کے چلے جائیں یا ایک فقیر بن کے چلے جائیں آپ درمیانی کیفیت میں رہیں جب آپ بہت زیادہ اس میں چلے جائیں گے تو بھی اچھے نہیں لگیں گے جب آپ بہت زیادہ کم چلے جائیں گے تب بھی اچھے نہیں لگیں گے ایک ڈیسنٹ وی کے اندر جائیے جو عام روٹین میں تھوڑا سا بہتر ہو اور جس میں آپ ایک اچھی لک دے رہے ہوں بس یہی کافی ہوتا ہے تو اب آتے ہیں انٹرڈکشن یورسلف جو اس کا کی پارٹ ہے انٹرڈکشن یورسلف جو ہوتا ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے یعنی کیا وہ آپ کا قزن ہے جو آپ سے یہ پوچھ رہا ہے نہیں ہے آپ کا دوست ہے جو آپ سے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں ظاہر ہے نہیں ہے آپ کا دوست نہیں ہے تو پھر یہ وہ کوئیسن کیوں کر رہا ہے کیوں آپ کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے وہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس جاب سے ریلونٹ چیزیں آپ اس کو بتائیں اور بس اور سٹوری ختم کریں یہ لمبی کہانیاں سنانے کی کوئی بات نہیں اس کہانیوں سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں بلکہ الرجی ہوگی تو اس لیے آپ ایک ایڈیل جو ہے اپنا انٹرڈکشن صرف ایک منٹ تک کا تیار کیجئے وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انٹرڈیوز یورسیلف ان تھرٹی سیکنڈ تو اس میں آپ کیا کریں گے اور اگر وہ آپ کو یہ کر دے کہ ون منٹ کا کہہ دے ٹو منٹ کا کہہ دے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ نے انٹرڈکشن تیار کرنا ہے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ والے فکریں جو ہیں اس کو منس کیے جا سکتے ہیں تو اس کو اب تھرٹی منٹ پر لے آئیں گے یہاں یہاں جو ہے وہ گنجائش ہے ان کو میں نے انہانس کر کے دو منٹ تک لیا جاتا ہوں عموماً ون منٹ کا انٹرڈیو انف ہوتا ہے اسی کے اندر وہ کوئسن کر لے گا اور چیزیں آگے نکلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ آپ نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے تو اب ہم آتے ہیں کہ کس طرح اس کو پریزنٹ کیا جائے جو کہ بہت ہی اچھا وے ہو اور جس سے آپ کی پوری کھیل شروع ہوگی کھیل میں کس انداز میں کہہ رہا ہوں وہ بھی آگے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اس سارے گرگ کو سمجھ سکیں کہ انٹرویو کے اندر انٹرویور کس طرح آپ کے ساتھ کھیلتا ہے تو بجائے وہ کھیلیں آپ خود اس چیز کو پریپیر کر لیں کہ وہ آپ کے سٹیج پہ آپ کی پچھ پہ آجائے اور آپ کے مطابق کھیلیں انٹروڈیکشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم کٹ کاپی اور پیسٹ والا معاملہ کرتے ہیں یہ بالکل نہ کیجئے ورنہ آپ کے لئے بہت زیادہ یہ نقصاندے چیز ہو جائے گی آپ اپنا انٹروڈیکشن خود لکھئے کیونکہ جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا اور آپ اس میں بہتر انداز میں اور بہت خوبصورت انداز میں لکھ سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ بہتر اور منافع قسم کا تعرف کیا ہو سکتا ہے جیسا آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کا پہلے ہی نام ڈسکس کر لیا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ مسٹر احمد انٹروڈیس یورسیلف تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں اپنا نام بتانے کی بلکہ آپ یہ کہیے اگر آپ کے مارک کم ہیں تو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح پھر آپ بتائیے آپ نے اپنی صلاحیتیں بتائی ہیں اس کو اپنی صلاحیتیں بتائی ہیں اس کو اپنی صلاحیتیں بتائی ہیں اور سٹرانگ کمیٹمنٹ کی اب آپ اس میں ظاہر اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ اپنی جو اکیڈمیک لائف میں اس سے ریلیونٹ سکیلز ہیں جو اس جوب سے ریلیونٹ ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں جیسے ایواز آرگنائزر آف آف فوٹبال ٹیم اور گوٹ می ایکسیلنٹ پر فارمنس اب دیکھیں نا اگر آپ ایڈمن افیسر کے لیے جا رہے ہیں اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ میں نے شائری کے اندر کانٹیسٹ کو ون کیا ہے اور میں نے ڈیبیٹ کو جو تو ہے میں بہت اچھی تقریر کر لیتا ہوں تو یہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے یہ والی سکیل آپ نے اس میں آسکر بھی کیوں نہ حاصل کیا ہو تو یہ اس جوب سے ریلیونٹ نہیں اس لیے اس کو یہاں مت بتائیے وگرنا یہ ہوگا کہ آپ یہی سے ریورس ہو جائیں آپ کو وہ گھر بیج دے گا اس لیے اس طرح کی غلطی بلکل نہیں کرنی جو ریلونٹ ہے وہ بتائیں وہ چھوٹی بھی ہے اس کو بتائیں اور جو بڑی بھی ہے اگر وہ خود پوچھے تو وہ علیدہ بات ہے اس پہ بھی آپ پھر بہت زیادہ اترائیں مت اور بہت زیادہ اس کو بڑھائیں مت جو نارمل ہو اس کو بتائیے اور اس کو بتا کے پھر دیکھئے کہ وہ اس کا ریسپونس کیا ہے تو یہ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے جو کمیلیکیٹ کرنا ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھے انداز میں کرنا ہوتا ہے بات کو آپ نے نہیں بڑھانا بات کو اس نے بڑھانا ہے لیکن اس میں جو اصول ہے کہ آپ نے اس کو اپنی پچ پہ لانا ہے وہ کیسے لانا ہے اس کی میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں پوز وہ کوئسن یہ کر دیتا ہے کہ 1947 کے واقعہ کو جو پارٹیشن کا معاملہ ہے اس کو آپ کیسے لیتے ہیں تو اگر تو آپ کو ہسٹری سے لگاؤ ہے اور آپ چیزیں جانتے ہیں تو آپ اسے کہے کہ 1947 کا واقعہ ہے جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا لیکن لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرارداد مقاس اس کو اس طرح سے لاغو نہیں کیا گیا اور آئینے پاکستان کے اندر امپلیمنٹیشن نہیں ملی جیسا کہ اس کی ہونی چاہیے تھی اب اگر آپ یہ دونوں چیزیں جانتے ہیں یعنی کونسٹیوشن آف پاکستان بھی جانتے ہیں اور جو ریزولیشن ہے وہ بھی جانتے ہیں تو وہ اس میں سے پاکستان کا پوچھ لے گا اگر آپ یہ چیزیں نہیں جانتے تو بہت بڑے گلتی کر لیں وہ ان چیزوں سے پوچھے گا اور آپ محافظ جائیں گے اور پھر اس کو غصہ بھی آئے گا کہ خود اس پر بات کر رہا ہے اور پھر اس کو چیزیں بھی نہیں آرہی تو یہ چیزیں بھی نیگٹیو چلے جاتی ہیں اس لیے اس کا اگر آپ کو جواب نہیں آتا آپ سمپل کہیے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کا قیام عمل میں آیا بس بات ختم ہے اور اب ظاہر ہے وہ اگلا question چلا جائے گا یا اس کے اندر وہ انڈیپ چیزوں پہ نہیں جائے گا اسی طرح آپ کو اگر وہ technically کوئی چیز پوچھتا ہے تو آپ اس کو technically جو جواب دیں اور اس سے relevant بہت ساری چیزیں ہوں گے اس سے mini relevant کوئی ایسا tip دے دیں ایسا tip دے دیں کہ وہ اس پہ آکے آپ سے پوچھنا شروع کر دیں یہ چیز ہوتی ہے جس پہ پھر interview آپ اپنے question چھوڑ کے آپ کے questions آپ کی کھیل کے اندر آجاتا ہے آپ کی pitch پہ آجاتا ہے اور آپ جیسے چاہیں اس کو اس طرح لے کے چل پاتے ہیں یہ تھوڑا سا تجربے کے ساتھ تھوڑا سا تقنیت اور حجمت عملی کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے یہی چیز introduction yourself کے اندر ہوتی ہے کہ آپ نے introduction میں capabilities بتانی ہے اس میں سے اس نے کسی کو پکڑنا ہے اور اس کو پکڑ کے آگے اس نے آپ کو discuss کرنا شروع کر دینا ہے اور عموماً جو لکھے ہوئے questions ہوتے ہیں وہ پھر side پہ ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں جب آپ کر لیں گے کہ جو percentage ہوگی اس interview کو فین کرنے کی اور اس کے نتیجے میں job hunt کرنے کی اس کے chances بہت بڑھ جائیں گے اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہمارے body language کا ہوتا ہے body language میں آپ نے وہ غیر ضروری حرکات کو ہی نہیں کرنی جس کے اندر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ خود decent نہیں لگ رہے ہیں آپ کے ہاتھوں کے اشارے ہوتے ہیں خاص طور پر ہمارے اور ہمارا چہرہ ہوتا ہے پھر بعض اوقات بہت ہی abrupt قسم کا eye contact ہو جاتا ہے اپنے گھورنا نہیں ہے بہت اچھے انداز میں اپنے آنکھوں کو حرکت بھی دینی ہے اور ایک eye contact بھی قائم رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک smile پاس کرتے رہنا ہے یہ آپ کے confidence کو ہمیشہ سے برقرار رکھے گا اور اپنا style بنائیے جب بھی question آپ کی طرف آئے ہو سکتا ہے آپ پر تابر توڑ question کیے جائیں تو آپ مسکرا کے تھوڑا وقت لے کر سوچ کر اور اس کو reply کیجئے یہ بہت ہی اچھا پینلسٹ کو sign جاتا ہے جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں اگر ان کو question نہیں بھی آتا پھر بھی وہ بہت اچھا گین کر باتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بالکل کچھ نہیں آتا اور آپ اس میں کچھ نہیں بتا باتے اور پھر تو اللہ ہی حافظ ہوگا اور آخر میں جو چیز کیجئے وہ سب سے عام ہے اور وہ آپ کے سارے انٹرویو پر بازی لے جاتی ہے اور ending words جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کمال کے کہنے چاہیے اور اس انٹرویو کے لیے ذہن میں آپ کسی گوشے میں بیٹھ جائیں وہ مجبور ہو جائے کہ اگر اس نے آپ کو reject بھی کر لیا ہے تو دوبارہ ریویو پر چلا جائے آپ اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں تو اس انداز میں یہ ہوگا ایک اچھے انداز کے اندر اس کو آپ کے ریویو کا شاید موقع ملے اسی کے ساتھ میں بھی اللہ حافظ کروں گا اسے متعلق جو بھی feedback ہو یا آپ کو question ہو آپ comment section میں بات بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور کو guide بھی کر سکتے ہیں تو حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ